موسیقی تیش کی موت کا تماشا اسی خاموشی سے دیکھے گی کچھ نہیں کہنا مجھے تمہیں کچھ نہیں اندھیرے میں رہنے کی عادت پڑی ہے تم کو غلامی کرنے کی عادت پڑی ہے پہلے راجاؤں مہاراجاؤں کی غلامی کی پھر انگریزوں کی اب جنگت دائم نیتاؤں کے گنڈوں کی گھرم کے نام پر ایک تمہیں دیکھاتے اور تم ایک دوسرے کے گلے کٹ رہے ہو کٹو کٹو اوپر والا بلو پسے دیکھتا ہوگا کیسے شرم آتی ہوگی سوچتا ہوگا میں نے سب سے خوبصورت چیز بنائی تھی انسان انسان نیچے دیکھا تو سب کیڑے بن گئے کیڑے کیڑے رہنگتے رہو رہنگتے رہو سڑتے رہو اور مرو آئے اور گائے کھیل ختم کیوں جیے یہ معلوم نہیں کیوں مرے یہ معلوم نہیں کرم والی بھائی کرانتی لانا چاہتی تھی کرم کے زور تک کالے ورطمان کو ختم کرنا چاہتی تھی کون سمجاز کی بات کو سب سالے مردے زندہ لاشے کسے جگہتی وہ میں جاگ گیا کچھ اتھے گام کر کے جا رہا ہوں سکون ہے لیکن یہ جان میں رکھنا تمہاری یہ خمشی کل تمہارے بچوں کے لیے رونا بن جائی گی یہ کانون والے وردی والے نیتا انہوں نے اپنا ایمان دیکھ دیا ایک دوسرے کو چلاتے وقت تمہارا ایمان کہاں گیا تھا بھار میں یہ پسو جا سا ہمارا پڑو سی مل آنے والے کل میں شاید اپنے آپ کو دنیا کے لقشے پر دیکھنے پائے گا ایک بات ہو رہا ہے ان کے گھر میں جو روٹی بنتی ہے نا اس کا اٹا بھی ودیشی چکی سے پیس گیا تھا ہے سالے اپنے دیش کے لیے خود کے لیے ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے اور ہمارے دیش کو توڑنے کا سپنا دیکھتے ہیں وہ یہ سپنا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مردوں کا دیش ہے وطن کے لیے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے اسے توڑنا بالکل آسان ہے میں ہندو میں مسلمان میں سیکھ میں فلانا میں ڈھرکا ایک لادی کو توڑا جا سکتا ہے مگر ایک لادی کے بالے کو توڑنا مشکل ہے یہ میں نے بچپن میں پڑھا تھا سکول میں تیسری میں میں کیوں سمجھا رہا ہوں تم کو یہ سب کیوں سمجھا رہا ہوں میں پاگلوں میں بوزہ بھرا پڑھا ہے میرے دیماغ میں کیوں باتیں کر رہا ہوں میں ان پتھروں سے ہسو ہسو خوشیاں مناؤ گراتی کی رات ریک اور کتے کی مات مرنے جا رہا ہے ہمیں کیا ہمیں اسی طرح سے جیتے رہیں گے ہے نا جیو بھائی جیو جیسے چاہے ویسے جیو میں اس طرح کی زندگی نہیں جینا چاہتا اے لال چل چل چل